بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، معذر سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے فرحان سردست یہ اٹھارہویں اور آخری قسط ہے اس لئے کہ ماہی سیام کی آمد ہے اس حوالے سے ہم سلسلہ وار انشاءاللہ تقاریر کا یہ مقدس اور مبارک سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی دعائیں شامی حال ہو بہرحال اقبال کے شاہینوں کے نام نامہ پیام an important message to youth قسط number 18 آخری قسط آفی کے بطن سے یہ رجال کار جن کا نام میں نے پہلے لیا ہے پیدا ہوئے ہیں آفی کے تعلیم اور تربیت سے امت کو یہ عظیم شخصیتی ملی ہیں مگر جب سے ملد کی بہو بیٹھیوں نے اداکاریوں کا سیاہ کاریوں کا اور مارلز کا منصب سنبھالا ہے تب سے اب تک رہزن چور بہایا خطاکار سیاہ کار اداکار بے شرم اور بے غیرت اولاد ہی پیدا ہو رہی ہے جس سے سماج کا معاشرے کا گھر کی تعلیم کا اور سکولوں کے تربیت کا واہو تقریباً ختم ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ امت اب ان جائسے افراد کے پیدا کرنے سے بانج ہو چکی ہے نہیں نہیں مجھے کہنے دو امت مایوس نہیں ہے ابھی بھی ساری دنیا میں ایسے افراد ہیں جو کامیاب تو ہیں مگر نایاب نہیں ہیں کہا گیا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا مگر غالب اور غور نہیں کیا ہوگا کہ عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے اور مرد کی تعلیم صرف عرد کی تعلیم ہے ایک عجیب نکتہ سولو حضرت اللہ جل شانہو نے پورے قرام پاک میں صرف ایک عورت کا یعنی سیدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک لے کر تذکرہ کیا ہے کیونکہ سجدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت اور نسبت باپ کی طرف نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اسی لئے قرام پاک نے عیسیٰ ابن مریم کہا ورن فرعون لعین کی سعادت مند شریک حیات سجدہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو امرأت فرعون کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے ایسا کہ مولا جالی تاہم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عورتوں کا نام لے کر عورتوں کا نام لے کر محافل میں مجال اس میں ان کا تذکرہ کرنا چاہے وہ عورت نیک ہوں یا بعد مناسب نہیں ہے اس لئے بیوی کا نام لے کر پکارنا ابھی بھی شرفہ کے یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اور اس میں بھی یہ قرآنی حکمت ہے کہ عورتوں کے معاملات بھی پردہ پوشی پر مبنی ہیں اور اس میں عورت ذات کا اکرام اور احترام بھی ہے کیونکہ اکراماً وہ احتراماً قوم کے بڑھوں کے نام بھی نہیں لیے جاتے ہیں کیا مقام ہے عورتوں کا دینی فطر دینی اسلام میں تب بھی امت کی بیٹیوں کو اسلام کی اس عظمت کا احساس نہیں ہے جس کا بہت زیادہ افسوس ہے اب آخر میں عرض کرنا چاہوں گا خواتین سے پرے قرآن پاک میں کہیں بھی کسی سورہ شریفہ کا نام سورت الرجال نہیں ہے یعنی مردوں کی طرح منصوب کوئی سورہ نہیں ہے جبکہ عورتوں کی طرح منصوب یہ سورہ شریفہ ہمیں ملتی ہے سورت النساء اسے یقیناً تمہارا قد و قامت اعزاز اور اکرام کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا ہے اس سورہ شریفہ میں عورتوں سے متعلق کئی احکامات کی تفصیل آئی ہے یا نساء نیوی خطاب سے عورت ذاتی تو مراد ہے پھر حضرت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے کہ نبی کی بیویاں ہیں ان کی گھر والیاں ہیں نیز اس میں آپ کے اعزاز و اکرام کا پہلو ہے مثلاً عورت آب میں کہا جاتا ہے یہ فران کی میسز ہے فران کی میڈم ہے بیوی ہے گھر والی ہے فران کی یہ فیملی ہے بیٹی اور بہن کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کے بعد ان کی مناسب جگہ پر شادی کرنے پر حدیث پاک میں جنت کی بشارت دی گئی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بسائی گئی ہے خدمت میں آپ کا مقام باپ کے مقابلے میں تین گناہ جب آپ ماں بنتی ہے تین گناہ بتایا گیا ہے کیونکہ شادی کے بعد عورت کے لیے تین ایسی پرخطر اور نازک مراحل ہیں جو بیچاری عورت ہی کو تنہ تنہا تائی کرنے پڑتے ہیں اور اس میں اس بیچاری عورت کا کوئی شریک نہیں ہے مثلا حالت حمل ریگننسی کی نو مہینے میں اس عورت بیچاری پر نو ہزار قیامتیں سر کے اوپر سے آتی رہتی ہیں نمبر دو بلاد دیلیوری کے وقت وہ بیچاری زندوں میں کم ہوتی ہے اور مردوں میں زیادہ ہی ہوتی ہے مجھے کہنے دیجئے یہ عورت کسی کی جان کے لیے اپنی پیاری جان بھی دینے پر تیار ہوتی ہے سبحان اللہ اور رضاعت سکنی یعنی دودھ پلانے کا زمانہ جو دو سال تک کا ہے ان مشکل تلین مراحل کو تائی کرنے اور ان شدید تکالیف کے برداشت کرنے پر عورت کے لیے جس عجر و ثواب کی اور جس حضیلت کی خوش خبری دی گئی ہے وہ عورت ذات ہی کے ساتھ خاص ہے رات بھر کا تحجد گزار اور دن بھر کا روزہ دار اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے پھر بھی اے ملت کی بیٹیوں پھر بھی اے ملت کی بہنوں اور ماؤں تم کیوں احساس سے کم تری اور کہتری کا شکار ہو رہی ہو تو باہری ناخ تو اللہ نے اسلام نے انشی کر کی ہے تمہارے آنچل کو تقدس تمہارے دامن کو تقدس عطا کیا ہے تمہاری مانگوں کو رحمتوں شفتتوں اور محبتوں سے بھر دیا ہے آخر میں شاعر مشرق اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کے یہ چند اشعار سناتا ہوں جس میں تمہاری عظمت کی نگمہ سرائی ناخر اقبال میں یوں کی ہے وجود زن سے ہے تصویری کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوج دنوں مکالمات فلاتوں نہ لکس کی لیکن اسی کے شولہ سے ٹوٹا شرار فلاتوں شرف میں بڑھ کے سرائیہ سے مشتے خواب اس کی کہ ہر شرف سے ہے اسی درج کا درجہ مطلب ہو فیلحال اس اٹھارہویں قسط پر اس عنوان کو ختم کرتا ہوں اب محسیان کی آمد ہے تو سنیے اسی عنوان کے تحت رمضان کے آمد مرحبا رحمتوں کی گھٹا مرحبا چند ایک قسطوں میں کہ رمضان کے حوالے سے فضائل اور مسائل کا باب اور عنوان انشاءاللہ مختصر مختصر قسطوں میں شروع کرنے جا رہا ہوں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ